بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی حکومت کا کسی طرح سے خاتمہ ہو جائے لیکن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا ایک یہاں پہ پی ڈی ایم بنی تھی عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے اپنی تخلیق کے چند ماہ بعد وہ تحلیل ہو گئی آصف علی زرداری صاحب جو اینٹ سے اینٹ بجانے میں شہرت رکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو آمر ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو اقدادار سے ایسے ہٹا دیا تھا جیسے دودھ سے مکھی نکال کے باہر پھینک دی جاتی ہے عمران خان کیا چیز ہے لیکن وہی عمران خان آج بھی حکومت میں ہے وزیراعظم ہے جبکہ آصف علی زرداری کی پی ڈی ایم میں اینٹ سے اینٹ بج گئی اور آصف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے بلاول بھٹر زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ میں جب چاہوں ٹانگ مار کر ایس حکومت کو گرا سکتا ہوں ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی ٹانگ ہے جو مار کر بلاول بھٹر زرداری ایس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ اپوزیشن نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا کانوں تک زور لگا لیا لیکن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو سکا اس دوران عدم اعتماد کی بات بھی ہوتی رہی لیکن آج عدم اعتماد کی بات زیادہ ہی زور و شور سے ہو رہی ہے شہباز شریف اور آصف علی زرداری با میں بلاول بھٹر زرداری اور مریعہ نواز شریف نواز شریف تو ان سب کے آپ یوں سمیلی کے مربع ہو گئے ان سب کی کوشش ہے کہ عمران خان کو گھر بجوا دیا جائے کس طرح سے اب یہ عدم اعتماد کا ہتھیار لے کر سامنے آنے کی کوشش کر رہے عدم اعتماد کے لیے بڑے سرگرم ہیں اور پرغمید ہیں شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمن سے تو ملاقاتیں ہوتی رہی تھی ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کو اپنے گھر بلا لیا آصف علی زرداری اپنے پتر بلاول کے ساتھ میاں شہباز شریف سے ملے مریم نواز بھی وہاں پہ موجود تھی اور حمدہ شہباز بھی وہاں پہ موجود تھے ظاہر ہے عدم اعتماد کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئی ہوں گی شہباز شریف عدم اعتماد کا پرچم اٹھا کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کچھ لوگ میاں شہباز شریف کے گرد بھی گھوم رہے ہیں تو نئی کوششین کی ہیں حکومتی تحادیوں کو حکومت سے برگشتہ کر کے اپنے ساتھ ملانا اس حوالے سے شہباز شریف نے ایمکیم کے وفد کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران بڑی امیدیں دلائی گئیں کامران خان صاحب متحدہ کے وفد کی قیادت کر رہے تھے ان کی طرف سے اس ملاقات کے بعد کہا گیا کچھا نہیں پکا کر کھائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پکے قدموں سے حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں ادھر پرویز علیہ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے جو اتحادی ہیں حکومت کے متحدہ بھی اتحادی ہے حکومت کی پرویز علیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کچھن کا سامان اکھٹھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کی طرف سے چودریوں کے ساتھ ملاقات شیڈول ہو رہی ہے مونے صلاحی کو حمزہ شہباز شریف نے فون کیا ہے تو کافلیگ کی طرف سے بھی رسے توڑانے والا رویہ سامنے آ رہا ہے شہباز شریف کی کوششیں رنگ لاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اکثر مینگل صاحب وہ بھی اس حکومت کی اتحادی تھے وہ چھوڑ گئے اس کے علاوہ ایک اور پارٹی رہ گئی ہے اتحاد رہ گیا ہے جی ڈی اے وہ بزاتے خودے اتحاد ہے اتحاد کا نام ہے سندھ میں پیر پگارہ صاحب وہ اس کی قیادت کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی فسلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اپوزیشن کی طرف سے رابطے ضرور کیے گئے ہوں گے اور کیے بھی جائیں گے تو جو سینیریو بن رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اب آئی کے اب آئی یہ نظر آ رہا ہے بظاہر یہ منظر نامہ بھی بلکل واضح ہے کہ اگر اتحادی عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں جن لوگوں کی ہم نے بات کی ہے کافلی کی متحدہ کی جی ڈی اے کی تو عمران خان کی حکومت ایک دن کے لیے بھی برقرار نہیں رہ سکتی شہباز شریف کی طرف سے عمران خان کے اتحادیوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خاطرہ کٹھے ہو جائیں ملک کو بچانے کے لیے کٹھے ہو جائیں یہی نیک نیتی یہی خلوص شہباز شریف کا پاکستان بچانے کے حوالے سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کو برباد کر رہی ہے تباہ کر رہی ہے تو اسی رویہ کا اظہار وہ یوں کیوں نہیں کرتے کہ حکومت کو مشورہ دیں کہ کس طریقے سے معاملات کو اٹھلانا ہے اور کس طریقے سے ملک کو بچانا ہے دراصل یہ لوگ عمران خان سے نجات چاہتے ہیں اور عمران خان کا ایجنڈا سب کے سامنے ہے اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ عدم اعتماد کیا عمران خان کے خلاف آ سکتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا ہے میں نہیں سمجھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے اور آنے کے بعد کامیاب بھی ہو سکتی ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا یہ کس بنیاد پر میں دعبہ کر رہا ہوں میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ابل تو آئے گی نہیں اگر آئی تو ناکام ہو جائے گی عمران خان کو حکومت سے نکالا جا سکتا ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کئی اور طریقے موجود ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے کامیابی کے بعد عمران خان اپنے گھر چلے جائیں ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی دھمکی کارگر ہو گئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں کہیں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا ایسی بات ہرگز نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری سیاست میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے جو حال میں ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر جو مستقبل میں ہو سکتا ہے وہ سارے منظر نامے کے پیچھے ہماری فوج ہوتی ہے ہماری فوج کبھی سیاست سے لا تعلق نہیں رہی عمران خان کو گھر بھیجوانے کے لیے کسی بھی طریقے سے گھر بھیجوانا ہے تو فوج کی حمایت یقینی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو عمران خان کو گھر بھیجوانا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابیوں کو مل سکتی ہے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان اور فوج کے ماں بین کوئی دراد آتی ہے تو وہ دراد کیسے پر ہو جاتی ہے نواز شریف اور مریو نواز شریف کا بیانیاں سامنے آتا ہے زبانوں بیان سامنے آتا ہے تو جو دراد عمران خان اور فوج کے درمیان پیدا ہو چکی ہوتی ہے وہ ان کے ایسے بیانات سے جو پاک فوج کے خلاف ہوتے ہیں پھر سے بھر جاتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ہماری فوج عمران خان کو گھر بھیجوانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے غازی ہو جاتی ہے تو بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارا پورا زور تحریک عدم اعتماد پر ہے کہ عمران خان کے خلاف اول تو تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی تو ناکام ہو جائے گی اگر فوج عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا چاہتی ہے تو فوج بھی نہیں ہٹا سکتی جتنا بھی زور لگا لیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی یہ میں اتنے وصوف سے کیوں کہہ رہا ہوں ذرا ماضی میں چلے جائیں تین دہائیں پہلے 1989 میں 1989 میں اسی طرح کی اتحادیوں کی بساکھیوں پر بینظیر بھٹو کی حکومت قائم ہوئی تھی اس کو گرانے کے لیے نواز شریف کو سامنے لائے گیا نواز شریف ان دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور بڑے ہی طاقتور وزیر اعلیٰ تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا خزانوں کے موں کھول دیتے تھے نواز شریف کے امام پر بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گئی میں نے یہ بات کی کہ عمران خان کا ساتھ اگر فوج چھوڑ دیتی ہے اور ساتھ چھوڑی نہیں دیتی بلکہ عمران خان سے تنگ آکے ان کو نکالنا بھی چاہتی ہے تو بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی آجائیں پھر 1989 میں 1990 سے ایک سال آدھا سال پہلے بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گئی بندین کے پورے تھے خورا انتظام تھا بینظیر بھٹو کو گھر بھیجوانے کا اور اس میں میاں نواز شریف کے پیچھے کون تھا میاں نواز شریف کے پیچھے صدری ساہ خان تھے اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ تھے طاقتور ترین دونوں عودے دار صدری ساہ خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ بینظیر بھٹو کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجوانا چاہتے تھے اور یہ وہ دور تھا جب صدر اساہ خان بدست 582B تھے ان کے ہاتھ میں شمشیر تھی 582B کی اساملیاں ختم کرنے کی حکومت توڑنے کی اتنے طاقتور صدر تھے وہ اور اسلم بیگ کا تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جنرل زیاء اللہ کے شہادت کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کی موت کے بعد وہ پاورفل جنرل تھے ان کی مرضی ہی سے اساہ خان کو صدر بنایا گیا تھا اور جمہوریر ڈی ریل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی بڑے طاقتور آرمی چیف تھے وہ بھی بینظیر بھٹو کے خلاف تھے حساہ خان بھی بینظیر بھٹو کے خلاف تھے تحریک عدم اعتماد آ گئی لیکن وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اس کے باوجود کے فوج بھی چاہتی تھی کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارا جو طاقتور صدر تھا وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہو جائے لیکن تحریک عدم اعتماد ان دنوں میں فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود نہیں تھا کہ جو لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کوئی ان کے اوپر قانونی قدگر نہیں تھی لیکن آج کل یہ ہے کہ جو بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے اب اس کی سیٹ چلی جاتی ہے تو ہمارے قومی اسمبلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنی جرت کریں گے پی ٹی آئی والے کہ اپنی حکومت کے خلاف وہ اپنی سیٹ کو گنوا کر بھی ووٹ دے دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بھی بندہ پی ٹی آئی کا اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے سامنے آ جائے پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آئے گا اور جیس طرح کی ہماری اپوزیشن ہے آپ نے سینٹ میں دیکھ لیا سٹیٹ بینک کے حوالے سے جو قانون بننا تھا اس قانون کو ہماری اپوزیشن غداری کہہ رہی تھی پاکستان کے خلاف سازش کہہ رہی تھی لیکن اس دن بھی نو سینٹر اسی اپوزیشن کے سینٹ میں ووٹ ڈالے نہیں گئے اور وہ قانون بیالیس بیالیس سے برابر ہوا اور اس میں چیرمن سینٹر نے اپنا ووٹ حکومتی پرلڈے میں ڈال کر بیالیس کو تینٹالیس بنا دیا یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہمارے سینٹرز کی ہمارے عوامین مائندوں کی تو یہ نو سینٹر جن میں یوسف رضا گلانی صاحب تھے اور اس میں ہر پارٹی کا ایک یا دو میمبر تھے اکتر منگل کے دو سینٹر تھے اے این پی کے ایک سینٹر صاحب کاسی صاحب وہ اجلاس میں موجود تھے لیکن جب ووٹ ہونے لیکن جب ووٹنگ ہونے لگی تو وہ اٹھ کے ایوان سے اٹھ کے باہر چلے گئے وہ شاید حسین صاحب نہیں آئے اور ان کی ایک خاتون سینٹر تھی مسلم لیگ نون کی وہ بھی نہیں آئی تو پپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی کے علاوہ ایک اور سینٹر تھے وہ بھی وہاں پہ تشریف نہیں لے گئے یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے اپنی پارٹی منشور کے حوالے سے اس سارے منظر نامے کو آپ مد نظر رکھیں اسی بنا پر میں وسوس سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اول تو تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں اگر آگئی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور وہ کامیاب ہو جائے تو باقی عرصہ کتنا بچا ہے عمران خان کا دو سال سے بھی کچھ کم پونے دو سال کہہ لیں ڈیڑھ سال کہہ لیں عمران خان اپنی مدد پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارا پون یہ ہے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر نہیں بھیجوایا جا سکتا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ